آج کے دور میں جب ہم کوئی پھل خریدتے ہیں تو اس کا جو ہم وزن کرتے ہیں وہ گرام یا کلو گرام میں کرتے ہیں یا جب ہم انٹرنٹ خریدتے ہیں تو اس کو ہم میگا بائٹس یا گیگا بائٹس نہ خریدتے ہیں اور جب ہم اپنے موبائل فونز اور غیر کی بات کریں تو اس کی میموری بھی ہم گیگا بائٹس نہ گنتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس طرح کا وزن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوگا ان کو وزن کرنے کا جب ہم بچے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ ہماری نیکیوں کا وزن کریں گے کہ جو ہمارے نام آمال ہیں وہ شروع سے لکھے جا رہے ہیں لیٹسے کہ 1980 میں پیدا ہوئے ہیں اور تب سے لیے کہ اب تک جو ہوا ہے کس طرح جو ہے سب کا سب جو ہے کتاب کے اندر محفوظ ہو سکتا ہے اور اب ہمیں جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ اس چیز کو محفوظ کرنے کیلئے آپ کے ناخن کا جو آپ کاٹتے ہیں نا اسے بھی کم حجم کی چیز جو ہے اس کے اندر اتنا سارا ڈیٹم محفوظ کر سکتے ہیں آپ ٹیرابائٹس میں اس کے اندر جو ہے انفرمیشن جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں آپ کے پاس یقین کریں بیس ہزار کتاب یعنی پوری ایک لائبریری بن جاتی ہے اتنی کتاب میں صرف ذرہ جتنی ایک نکتے میں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں آپ کو پتا ہوگا کلاود کا جہاں پہ آپ جو بھی چاہے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ چیز پھر آپ کے مومبائل میں ایسے نہیں ہوتی لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہو تو آپ فوراں سے اس کو اپنے مومبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ایسا نہیں سوچتے کہ ہر چیز جو آپ نے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلاود میں جو ہے وہ محفوظ ہو چکی ہے ہر تصویر جو اپنے مومبائل محفوظ کرتے ہیں آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ اس کو اپلوڈ کر دیں آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ نے دیکھا جو بھی آپ نے سنا جو بھی آپ نے کہا اور جو بھی آپ کے معاملات تھے ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپلوڈ اور محفوظ ہو چکی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو ہر کسی کو جو ہے انصاف ملے گا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا جو آپ نے کیا جو آپ نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں جس چیز کا آپ پر الزام لگا اور جو چیز اثر میں ہوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا اس دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لاحاضر کریں گے یہاں تک کہ اگر وہ انتہائی چھوٹی چیز ہے اور کسے نے اس کو نہیں دیکھا ہم اس کو سامنے لیں گے بعض وقت ہمیں نہیں بتا ہوتا جو ہم کہہ جاتے ہیں کہ اس بات کی کتنی ویلیو ہے کتنا وزن ہوتا ہے بعض وقت آپ صرف دو رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کا وزن ہو وہ انتہائی کم ہو کیونکہ جو میری نیت تھی وہ اتنی صحیح نہیں تھی لیکن جب آپ کی نیت جو ہے بلکل خالص بلکل ٹھیک اور آپ کا دھیان بھی پورا کا پورا ہوتا ہے نا سو جو آپ کا عجر ہوتا ہے نا وہ انتہائی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اب کیا کہوں میں اس کو سپیرچول بائٹس جو ایک نئے لفظ بناتے ہیں جو کہہ سپائرو بائٹس سو آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دس ہزار جو ہیں سپائرو بائٹس جمع ہو جاتے ہیں صرف دو رکعت نفل نماز پڑھنے سے اب ہم سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں ان کا سو فیصد جو ہے وہ نماز میں دھیان ہوتا ہے اسی وجہ سے جب بھی ہم اپنا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کر لیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اے ہمارے رب جو ہم نے یہ کام کیا ہے اس کو آپ قبول فرمائے ہم سے یا یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کو ہم سے قبول فرمائے اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک آپ سب دیکھتے ہیں اور سب سنتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے جو بات کی اس کا کتنا وزن ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ برا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکی چیز ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ وزنی ہو مثال کے طور پر جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کسی چیز کا جو اس نے نہیں کیوی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صورت النور میں فرماتے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہوگی یہ بہت ہلکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ انتہائی انتہائی بڑا جو ہے وہ گناہ ہے تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے نیک کاموں کا جو وزن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اسی وجہ سے ہم ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں